اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے جی تو دوستوں صبح کی شروعات ہو چکی ہے اور میں اس وقت بنا رہی ہوں صبح کا ناشتہ آج ہے جی منگل کا دن اور آج میرے شوہر نے کر لی ہے آفیس کی چھٹی اور آج وہ گھر پر ہیں تو میں نے آج تھوڑا لیٹ ناشتہ بنایا تھا کیونکہ وہ لیٹ اٹھے تھے تو جی ابھی میں بنا رہی تھی ناشتہ اور اب ہم کریں گے ناشتہ ناشتہ جی بن گیا میرا تقریباً کمپلیٹ پراتھے بھی ہو گئے تیار اب ہم نے کر لیا ناشتہ اور ناشتہ میں میں نے بنایا تھا جی فرائیڈ اگ لکل سیمپل سا مجھے یہ انڈا پسند آتا ہے اس لیے میں یہی کھاتی ہوں ناشتہ جی ہو گیا اس کے بعد میں نے جی آج بنائی راشن کے لسٹ جو کہ آج مہینے کے سٹارٹنگ تھی یعنی ہر مہینے کے سٹارٹ میں میرا راشن آ جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ لسٹ بنا دے جائے اور میاں جی گھر پہ ہیں تو کیوں نہ ان سے کام لیا جائے راشن کے ساتھ ساتھ جی آگئی میری سبزی کیونکہ لسٹ میں تھی جی تو دوستو ناشتہ واشتہ ہو گیا ناشتہ ہونے کے بعد جی ہو گئی گھر کی سفائی سفائی کے بعد ابھی میں آئی ہو کیچن میں آج میری آئی ہے جی ویک کی یعنی پورے ہفتے کی سبزی اور سبزی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے آپ کو اندازہ ہوگا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج میری کیا کیا آئی ہے اور گاجر مٹر یہ میں اچھے سے کھولوں گی پھر آپ کو اس کا پورا دکھاؤں گی اور گاجر مٹھا کو یہ ہے اور یہ کہ ہوں ہے جی اسے مرے waarہی ہیں پھینگن اور ساتھ مرے ہی نظر آ رہی ہے مینڈی اور یہ ہی پیکیا ہے جیسے بھی پیکیا ہے بلکل ٹھیک پیکنے سی ہے اور دیکھو انکاری یہ بھی کیا ہے تو اس کو آپ اپرہے لیکٹی کر لیتے ہیں یہ ہے جی بھینڈی ان کے مارٹر یہ ہے کہ ہورے گے جی مٹھائے رانگ پڈر یہ کیا ہے جی اور یہ آئی ہے جی ٹکنڈ گھنگی کا گوشت یہ میرا آیا جی مکس مسالہ مکس مسالہ ہی لازمی مگو آتی ہوں کیونکہ میں الگ الگ مسالہ یوز نہیں رہتی ہوں تو میرے مکس مسالہ یوز کرتی ہوں اور جی اور جی اور آیا ہے تو چلو جی ہم اس کو بھی کھولتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا آیا ہے یہ دوسرا مسالہ لیمون دانیا پدینہ وغیرہ 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 اور یہ ہیں جاز اور یہ ہیں کھولو ٹھیک ہے جی ان کو سائٹ کرتے ہیں پر بات کرتے ہیں لی تو فرنڈ سبزی کر لی ہے میں نے واش اچھے سے اور واش کرنے کے بانہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہری ہری کتنی پیاری لگ رہی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے مجربی فریش ہے کافی اور اس کے ساتھ سردیاں ہوئی ہیں تو سردیاں کی سبزیوں میں تو گاجر تو مینسو گات ہوتی اچھی لگتی ہے اور بینگن ہے یہاں پہ اور کیرہ ہے ادرک ہے اور ٹوماٹر ہیں ماشاء اللہ سے اور یہ آلو جی ان کے بنا تو ہر چیز ادوری ہے ہر سبزی ادوری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے بغیر تو ہر کھانا ادور ہے یہاں پہ جاتے ہیں پیاز اور لسن جو کہ اچھے ہیں اور دوسرا میں نے مانگوائی تھی چکن چکن جو ہے وہ میں ہر دوسرے تیسرے دن یعنی جب کھانی ہوتی ہے جب کھانی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ رکھنے سے پہ اس کا ٹیسٹ جو چلا جاتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے یہی جو شاپر سے سبزی ہوں کہ وہ سائٹ پہ کر دی ہیں دوسرا میں آپ کو دکھا دوں میرا مکس مسالہ تو مکس مسالہ میں ہوتا ہے جو سگر اور ساتھ ہیں کھانا پکانے والی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے کہ آپ ہی ساری میری بہینیں دیتی بھی ہیں اور اس میں کھانا بناتی ہیں تو بہت اچھا بنتا ہے سبزی میں نے پھیلائی ہے وہ اس لئے پھیلائی ہے کہ میں نے واش کر دیا اس کو میں نے کر دیا تا سیٹ موش کر کے سیٹ کے آئے تاکہ اس کا پانی ہے وہ اس طرح آخبار کے نکل جائے دیکھا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارا پانی نکل جائے گا تو اس کے بعد میں اس کو رکھوں گی فریج کے باکس میں فریج میں رکھوں گی تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کا پانی نکل جائے گا تو یہ خراب نہیں ہوگی اوکے جی تو پھر میں جب تک اس کو کرتی ہوں سیٹ آپ لوگ تھوڑی دیر کیجئے کوئی اور کام شام ملتے ہیں بعد میں اچھا اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک چیز مسنگ ہے اگر آپ لوگوں کو نظر آتی ہے تو مجھے بتائیے وہ چیز مسنگ ہے اور اس کے بغائی سبزی آدوری ہوتی ہے تو وہ میں نے دوبارہ الگ سے منگوائی ہے انشاءاللہ آجائے گی تو پھر وہ بھی میں سیٹ کر کے رکھ لوں گی فرنزبی میں جا رہی ہوں اوپر یہ جو میں نے سبزی واش کی تھی چکن واش کیا تھا اس میں سے کچھ ایک دو پیس نکلے ہڈیاں شگیاں تو میں نے کہا پھیکنے سے بہتر ہے کہ بھئی دے دیں کووے شوے کو یا چونٹیوں کو کیونکہ وہ بہت اچھے سے کھا لیتی ہیں تو وہ چیز زیادہ نہیں ہوتی یہ میں نے رکھتی ہیں یہاں پہ تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی کووہ اور چونٹی آکے ان کو لے جائے گا اور اپنے رضا کا حصہ بنائے گا چلتی ہوں جی نیچے اس وقت تقریباً دو پہر کے دو بج رہے ہیں اور میں اوپر آئی تھی بس یہ گووں کے لیے رکھنے پھیکنے سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ابھی میں جا رہی تھی نیچے لیکن آپ دیکھ سبتے ہو کتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے بہت زیادہ تو گرمی بھی بہت ہے تو جی اب میں جا رہی ہوں واپس نیچے کی طرف دوستو ابھی تھا کھانے کا ٹائم دو پہر کے کھانے کا ٹائم لیکن گیس کیونکہ بلکل کم آ رہی ہے تو میں اب کھانا بناوں گی تھوڑا لیٹ تو پھر کھائیں گے رام سے آج دوپیر کا کھانا میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ آج جو ہے میری ہزبن گھر پر ہے تو آج جو ہے ان کے لیے کھانا بنے گا اسپیشلی ورنم میں تو آپ کو بتا چکی ہوں دوپیر کا کھانا میں کھاتی ہوں میرے ہزبن گھر پر ہے اور جی ابھی میرے ہزبنڈ آگئے تھے واپس تو میں نے ان کے لیے بنایا جوس جامی شیری پلس لیمن مکس کر کے اور پودینے کے ساتھ یعنی منٹ مارجریٹا ایک طرح سے بنا لیا میں نے خود گھر پہ اور یہ اب میں گلاسنگ میں ڈال کر کے لیے سرپ کر کے لے جاؤں گی چلیں جی اب یہ لے چلتی ہوں اور جا کے دیتی ہوں ان کو اور ہوپفلی ان کو پسند آئے گا ایسے نارملی میں ایسی طرح سے بناتی ہوں شربت تو مجھے اچھا لگتا ہے گرمی بہت زیادہ تھی اور یہ بہت تھک گئے تھے تو میں نے کہا چلو جے ان کو تھوڑا ریفریش کر دیتے ہیں جوس پلا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ میں نے خود بھی پی دیا چونکہ میں ابھی چھت سے آئی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا پی کے ریلیکس ہو جاؤں جی تو دوستو گیس ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن چونکہ دوپیر کا ٹائم ہے بھوک لگی ہے میری حزبن کو تو میں نے سوچا کچھ بنا لوں تو میں سالن بنانے کے لیے آ رہی تھی لیکن سالن تو جو ہے وہ میری امی کے گھر سے میرے پاس آ چکا ہے اور انہوں نے بنائے ہیں آلو خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے شاید انہوں نے کوئی اچھا سا مسالہ یوز کی ہے بہرحال اچھی لگ رہی ہے ٹیسٹ کریں گے تو بتا چلے گا تب تک میں نے سوچا کہ چلو سبزی آ گئی ہے تو پھر گزارہ کر لیتے ہیں اور ابھی گیس بھی نہیں آ رہی تو کھانا بنا لیتی ہیں یعنی کہ میں بنا لیتی ہوں صرف روٹیاں اور جب تک میرا یہ توا گرم ہو رہا ہے تب تک میں بنا لیتی ہوں پیڑے اس کے بعد پھر روٹی بنا کے انشاءاللہ دوپائے کا کھانا کھا کے پھر دیکھتی ہوں کہ یہاں کیا کام کرنا ہے پیڑی میں نے بنا لیے ہیں اور توا بھی تقریبا دھوان چھوڑ رہا ہے اگر آپ کو دکھائے دے رہا ہو تو یہ کافی گرم ہو چکا ہے گائز پیڑے تو میری بڑے اچھے بنتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب میں روٹی بناتی ہوں تو اکسر ان کا نقشہ کہیں نہ کہیں سے ٹیڑا ہو جاتا ہے کہیں سے اوگل ہو جاتا ہے تو کہیں سے سکوائر بن جاتا ہے لیکن کھانے سے مطلب ہے نقشہ چاہے کوئی بھی بنائیں بس روٹی پکی بھی اچھی ہونی چاہیے آئیے دیکھیں یہ فرینڈز روٹی میری تھوڑی سی چکورس ہی لگ دی ہے لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ بنے گی اچھی اور الموسٹ میرا طوابی بہت اچھے سے گرم ہو گیا تو اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ یہاں بن گئی ہے جی میری روٹی اور کھانا ہے تیار بس اب میں نے لے کے جانا ہے اور بسم اللہ کر کے کھانا ہے دوستو اس وقت بج رہے ہیں شام کے چار اور آج ہی میرا آیا ہے راشن اور یہ سارا گھر کا میرا سمان جو کہ یہاں میں نے خلال تو پھیلا دیا تھا کیونکہ میں بزی تھی ابھی میں اس کو کرنے لگی ہوں سیٹ اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہر چیز جو جو میری ضرورت کی ہوتی ہے بہت اچھے طریقے سے مجمل جاتی ہے مغال ہے کیوں اگر جتنی مہنگائی ہے تو چیزیں لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ گھر کی ضرورتیں ہیں اللہ پاک ہر گھر کے جو بڑی افراد ہیں جو گھر کو اپنی زمینداری سنبھالتے ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرمائی اور وہ اپنے بچوں کی اپنے گھر کی ضرورتیں اسی طرح سے پوری کرتے رہیں بے شکل اس دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن ہم جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں جو بھر چلاتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ بن کر آتے ہیں ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں دوستو مغرب ہو چکی ہے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب میں آپ لوگوں سے ملوں گی نماز کے بعد انشاءاللہ نماز ادا کر کے پھر ملاقات ہوتی ہے میرے لئے خاصی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پانچ وقت کا نمازی بنائے کیونکہ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں ایک وقت کی نماز ادا کرتی ہوں دو وقت کی ادا کرتی ہوں اور دوسرے وقت کی اکثر چھوٹ جاتی ہے کبھی میرا دل جو ہے وہ مجھے امادہ نہیں کرتا چلیں پھر بسم اللہ کرتے ہیں ہم نماز کے بعد ملتے ہیں دوستو ابھی مجھے لگ رہی تھی ہلکی پھلکی سے تھوڑی بھوک تو میں نے سوچا کہ کیا کھایا جائے تو یہ انار پڑی تھی تو میں نے جو اٹھا لیا ایک انار اور میں نے کہا کہ چلو یہی کھا لیتے ہیں اور تھوڑی سی بھوک مٹا لیتے ہیں ویسے بھی انار صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں خاص کر کے آپ کے جسم میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے تو فرنز انار میں نے کر لیے ہیں صاف اور اب میں ان میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا نمک تو جی انار کھانے کے بعد میں بھوک ہو گئی تھوڑی سی دور اور اس کے بعد آ گیا جی رات کے کھانے کا ٹائم چھل کے میں نے رکھ دیا سائٹ پہ میں نے کہا چلو ان کو سکا لوں گی کسی نہ کسی ریسپی میں کام آ جائیں گے اب جی ہو گیا رات کا ٹائم تو میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے پلاو بنا لیا جائے تو میں نے بنا لیا جی پلاو تو فرنز کھانے کے بعد سارے کام پڑھنے کے بعد فری ہوئی اور اس کے بعد میں نے اپنی ویڈیو ایڈڈ کی اور آپ سے ان کے ساتھ شیئر کی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آج کا میرا دن بہت اچھا گزرہ بسید گزرہ آپ نے دیکھ کے انٹرائی کی ہوگا نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکر کو پرس کر لیجئے اپنا بہت سارے خیاب رکھیں گے بہت سارے خیاب رکھیں گے